الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا خصوصاً علی سید بلد آدم وخاتم الانبیاء وعلا آلہ المجتبا وعلا کم لیتباعی من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الَّذین آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ صدق الله مولانا العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا حاضرینِ محترم علماءِ دیرامی قدر دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے باشعور اور بازوق افراد یہ محفل حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کی سورت پاک صحابہ اکرام اہل بیت اعظام اولیاء امت اکابر فقہا محدثین کے حوالے سے جستہ جستہ اپنے اپنے مقام پر سب لوگوں کا ذکر ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقریر کا کوئی موضوع خاص ہونا چاہیے ایک صاحب نے مجھے یہی کہا کہ آپ موضوع سے ہٹ جاتے ہیں اور موضوع پر گفتگو کیا کریں میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو مبتدی سمجھتا ہوں منتحی نہیں سمجھتا لیکن کچھ نصر بھی لکھ لیتا ہوں کچھ بول بھی لیتا ہوں سوچ سمجھنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے آپ کو ایک سب سے بڑی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں اور یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے متعین کریں کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے اس سے بڑی کوئی کتاب آئی ہے تو موضوع احادیث مبارکہ کا موضوع خاص متعین فرمائیں افصح العرب والعجم سے زیادہ موضوع کون جانتا تھا اللہ جو انسان کا خالق ہے زبان کا خالق ہے اس سے زیادہ موضوع کون جانتا ہے لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن اور سیرتِ طیبہ کا جو موضوع ہے وہ ہدایت ہے ایک موضوع ہے ہدایت مختلف پیرایا ہائے اظہار میں اللہ نے نو انسانی کی ہدایت فرمائی ہے کبھی اس طریقے سے کبھی اس طریقے سے کبھی جلال سے کبھی جمال سے کبھی جنت کی طرف رغبت دے کر کبھی جہنم سے ڈرا کر تو مختلف طریقوں سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو ثابت یہ ہوا کہ جس طرح انسان سمجھیں اور معاشرے میں جو خرابیاں ہوں ان کی نشان دہی کرنا اور دکھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھنا دکھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھنا اور اس پر بانتے کرنا یہی موضوع ہے نارے بہت لنبے نہ لگائیں نارے تکبیر اور رسالت میں کوئی دوسرے ناروں کا منکر نہیں ہوں لیکن وقت ضائع ہوتا ہے اللہ کے بعد اللہ کا رسول بس باقی سب اسی میں آگئے ہیں ویسے بھی کہتے ہیں اللہ بس باقی حوث تو یہ سب چیزیں ایک اس کا موضوع سے تعلق ہے جہاں آپ بات کر رہے ہیں یہاں بڑے بڑے اہل علم لوگ تشریف فرما ہیں اور مجھ سے پہلے میرے محترم جناب عرفان شاہ صاحب مشہدی نے خطاب فرمایا اپنا اپنا اندازے بیان ہوتا ہے اور جس خوش اسلوبی سے علمی نکات اور نازک موضوعات پر شاہ صاحب عالمانہ انداز میں بولتے ہیں اس دور میں یہ میں کوئی خوش آمد نہیں کر رہا ہوں خوش آمد کی میری عادت ہی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ میں چونکہ خود بھی درس نظامی کے مراحل سے گزرا ہوا ہوں اگرچہ یہ حاضر سروس لوگ ہیں لیکن میں گزرا ہوا ہوں کوئی اجنبیت مجھے محسوس نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ اہل علم کی باتیں سمجھ لیتا ہوں تو اس دور میں ان کا وجود غنیمت ہے انیس نے کہا تھا نا میری قدر کر اے زمین سخن میری قدر کر اے زمین سخن تجھے بات میں آسمان کر دیا تو یہ بات میں آسمان کرنے والے لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جو اتنی علمی گہرائی نہیں رکھتے لیکن علمی مباحث پر گفتگو کا انہیں شوق ہوتا ہے تو ان کو ایسے مباحث کے چھیڑنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کے لیے اے ماں کے نظر اور انہماک کے تام چاہیے مکمل اور دستر اور جدے طولہ چاہیے ہر شخص محقق بنتا ہے کوشش کرتا ہے ہمارا صوفی شاعر مرزا بیدل کہتا ہے کہ موج و کف مشکل کے گردد محرم کار محیط عالم بے تاب تحقیق است و استعداد نیست موج سطح پر رقص کرتی ہے سطح سمندر پر کف جو ہے وہ جھاگ ہے وہ بھی سطح کی چیز ہے اب ان کے دل میں بھی شوق اگر پیدا ہو جائے کہ ہم دریا کے میں گوتہ لگائیں اور نیچے جا کر موتیوں کا پتہ کریں کہ یہاں کیسے کیسے موتی ہیں تو یہ موج کے لیے بھی ناممکن ہے اور جھاگ کے لیے بھی ناممکن ہے کیون کیون کہ ان کا جو رقص ازدراری ہے وہ اس کا تعلق سطح آپ سے ہے رقص ازدراری اختیاری نہیں ازدراری تو اس کا تعلق سطح آپ سے اس میں بھی بہتر کبھی کبھی بہلا دیا مجھ کو کبھی سرمستیاں دے دیں میرے ساکھی کا انداز نظر یوں بھی ہے اور یوں بھی تو اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں نیچے جاؤں لیکن وہ نہیں جا سکتا اسی طرح مرزا کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک دنیا کو تحقیق کا محقق بننے کا بڑا شوق ہے لیکن ان میں استعداد فطری نہیں اللہ نے ان کو استعداد دی ہی نہیں جس طرح موج اور جھاگ کو نیچے جانے کی استعداد نہیں دی اسی طرح ہر ذہن کو ہر عالم کو محقق ہونے کی استعداد نہیں دی عالم تو ہو سکتا ہے لیکن محقق نہیں ہو سکتا محقق ایک بہت بڑا مقام ہے بعد لوگ کسی فکر میں مستغرق ہوں سوچ میں پڑے ہوں مفقران انداز تو علامہ اقبال کا ایک فوٹو آپ دیکھتی ہوں کہ جہاں علامہ سوچ رہے ہیں خاص انداز ہے ان کا تو وہ تو مفقر بھی ہیں محقق بھی ہیں تحقیق بھی اور ان کی تحقیقات آپ کے سامنے بھی ہیں لیکن اب یہ ضروری نہیں کہ جو شخص گردن جھکا لے اور سوچنے لگے وہ انداز بنا لے تو وہ محقق ہوگا تو یہاں مجھے مرزا بیدل کا ایک شیر مصر یاد آیا کہ گردن خر ترے تحقیق بآخر دارد گدہ جو ہے یہ بھی بڑا اپنے آپ کو محقق سمجھتا ہے اس لیے کہ یہ بھی اپنی گردن کھرلی میں رکھتا ہے جھکائے ہوئے ہیں تو کیا یہ انسان سمجھے کہ جس کی گردن جھکی ہوئی ہو جو سوچ رہا ہو وہ ہی محقق ہو گا اس لیے یہ بات نہیں کریں بلکہ ان محققین جو سلف ہیں جو گزر چکے ہیں ان کی تحقیق کا ایک سمندر ہے جو ہمارے سامنے مواج ہے اگر ہم ان کی تحقیقات میں غطہ زنی کریں تو ہماری زندگیاں گزر جائیں مگر ان کی تحقیقات ختم نہیں ہوگی اس کی وجہ بتاؤں میں آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تحقیق زیادہ محقق کیوں ہے وہ تو ہے محقق ہوئے لیکن ان کی تحقیق محقق کیوں ہے اس لیے کہ ان کا عہد رسالت جو لمحہ یاد رکھئے کہ جو لمحہ حضور رسالت محق صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کے اہد مقدس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اس میں ازدراب بڑھتا جا رہا ہے سکون کا دور حضور کا دور تھا اسی لیے آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی سم اللذین یلونہم کا قرب جو ہے وہ سکون ہے تو آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں آپ اور میں ہم سب اس کا ازدراب دیکھ لیں آپ یہ باہر نکلیں شور غوغا دیکھیں آپ اب تحقیق کا وقت ہی نہیں لوگوں کے پاس قرآن بھی نہیں پڑھتے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے فقہ اور علوم کی طرف جانا تو اور بات ہے نماز روزہ جو اسلامی فرائض ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے قرآن مجید اچھے اچھے لوگ مذہبی لوگ جو دوسروں کو درست دیتے ہیں تلقین کرتے ہیں واز کرتے ہیں اگر ان کو بٹھا لیا جائے اچھے قاریوں کے سامنے مشایخ کو دیکھیں علماء کو دیکھیں کہ ان کا تلفظ خراب ہے قرآن مجید صحیح نہیں پڑ سکتے تو قرآن مجید کا سمجھ نا تو بات کی بات ہے تو یہ بنیادی خامیاں ہیں ہم میں ان کو دور کرنا چاہئے اپنی اولاد کو نسل کو قرآن مجید کی تعلیم دینا ضروری ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ اِنَّا اولیاء اللہ لَا خوف عَلَيْهِم بَلَا هُم يَحْزَنُونَ کہ میرے جو دوست ہیں ان کو نہ کوئی غم ہے نہ ان کو کوئی حزن ہے تو میں چونکہ یہ ایسا موضوع ہے اس پر اکثر لوگ بولتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں آپ بھی میں یہاں ایک مختصرا کوئی بات یوں باتیں کرتا ہوا چلتا جاؤں گا ولی ولی کہتے ہیں دوست کو تو آپ بتائیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں جن کو اللہ نے دوست کہا ایک یہ ہے کہ ایک شخص خود کہے کہ میں تیرا دوست ہوں دوسرا کہے کہ میں تجھے دوست اپنا مانتا ہی آپ لاکھ کسی کو یار میں تیرا دوست ہوں کو کہے میں تیرا دوست میں تجھے تسلیم ہی نہیں کرتا تو اس دوستی کا کوئی فائدہ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ ہمارا دوست ہے میری بات سمجھنے ہیں بات غور سے سمجھنے انہوں نے نہیں کہا اللہ ان کو ولایت کا عزاز دے اور یہ رد کریں کہ ہم تجھے دوست نہیں مانتے یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ اگر کہیں کہ تو ہمارا دوست ہے تو اللہ رد کر سکتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے مالک تو ان کی فضیلت یہی ہے کہ اللہ نے ان کو کہا یہ میرے دوست ہیں آپ مہربانی میرے پاس بھی ہے میں نے بند کیا ہو ہے تو دوست جو ہے وہ دوست کے ساتھ ملاتا ہے یہ بات پکی ہے اولیاء اللہ جن کو آپ کہتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں تو ان کا حق کیا بنتا ہے کہ وہ اپنے دوست سے جو آنے والا ہے ان کے پاس اپنے دوست سے اس کو ملائیں یہی بات ہے آپ دیکھیں کہ اچھا کوئی آپ کا دوست ہو بہت اس سے محبت ہو تو کوئی آپ سے ملنے کے لئے آئے تو آپ کہیں گے بھائی وہ کہیں کہ میں نے جانا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں میں نے آپ کو ایک صاحب سے ملانا ہے میں آپ کو جانے نہیں دیتا ان سے ضرور ملیے گا یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں بولو آنے ہو کہ نہیں کہ نہیں آنے ہو چنگا دوست ہو ہے نا اس ہاں بندہ آنا ہے کہ اس ہاں مل کے مجھے ہو جانا ہے ضروری ملانا ہے کیوں ملانا ہے اس واسطے ملانا ہے کہ میری محبت ہے میری نظر جس بڑی عظمت ہے میں ملانا چاہنا توسا نہ تعرف کوئی بھی نہیں لیکن انہ گالے سن کے توس اچھا بھائی جس ملانا چاہنا ہے اس ضرور مل سا کیوں کہ یہ جی کڑی کڑی آنا اس ہا ملا سی اپنی دوستی نہ حق ادا کر سی کہ جڑا میری نظر محترم دوست اور بزرگ دوست اس نال تسان میں ملا ہے جس نال تسان تلق خراب ہو سن تسان کوشش ہو سی کہ اس بندے اس نال ملن نہ سلام دعا بھی نہ کر بندہ سامنے آگیا بھائی بڑے ماشاءاللہ متبرک چے رہتے بڑے جببہ کو بہتے بڑے سن بس چھوڑو چھوڑو خیر میں تسان تفصیل بعد اجدت سان ادھر آؤ تلق کیونکہ اس نے اپنی نہیں لگنی اللہ نے مقبول جڑن انہ نہ تلق اللہ نہ لے اس واسطے انہ نے دروازے تے جڑا بندہ آنا ہے نا وہ اپنے رفیق آلہ نال سان ضرور ملانے انہ تُو وڈا طب جنہ نے وجہ توں اے خود اللہ نہ ملے او انبیاء نہ طب کا جس نی وجہ توں اے اللہ نے مقبول ہوئے انبیاء اپنی امت نے خواس کچھ درس دیتا ایسا تذکیہ نفس عطا فرما کہ اس حوالے اللہ مل آیا تے مطلب ہے کہ جڑا دوست تُسا کو لاؤ بینجے تے تُس اپنے کول بٹھا کرنے آکھو بس اور کوئی اتھے بندہ ہی کوئی نہیں کوئی شخصیت ایسی ہے ہی نہیں کابل ملاقات ہوئے بس جو کچھ بھی ہیں اس ای غلط ہے کسی اللہ نے ولی اس طرح نہیں فرمایا کہ اسی سب کچھ آم اسی حاجت روام اسی مشکل کچھ آم حضرت علی فرمایا کہ میں مشکل کچھ آم کسی جگہ کٹ دیکھیں جڑا مشکل کچھ آم اس اتنا پتہ نہیں کہ میں مشکل کھول نہیں اللہ اس اعلان بھی کرے اعلان بھی تک کرنا چاہیے ایک ڈاکٹر ہے اس آپ پتہ ہے کہ میں ڈاکٹری پاس کی تھی ہے وہ لکھ نہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں وکیل ہوں آنے کہ میں وکیل ہوں لیکن انہا لوگا نے موئے تو تسی انہا اپنا کال کسی معتبر سند روایت پیش کرو کہ حلال مشکلات اسیاں یا میمہ یہ تسی آنے ہو علی مشکل کشاہ انہا نہیں آکھے آب تسی جی مشکل کشاہ آنے ہو اس نے مفہوم بھی سمجھو کہ مشکل کشاہ کے وے کہ علم دیا مشکلہ جڑیاں عام زینا تے حل نہیں ہونیا آپ نے دور بیج جس وے آپ نے سامنے پیش کی اور وہ لوگ جڑے حضرت علی نال تعلق جس طرح ہونا چاہینا اس طرح نہیں رکھنے کچھ اختلاف ہے انہ لوگا جس علم نہیں بیس ہوئی تے مسئلہ علی اگئی رکھ کہ فیصلہ تو کر سمجھ ہور مشکلہ نے اس قسم مسائل حل مشکلات اس قسم یہ چیز ہونے انہ لوگا یہ نہیں آکھ اس وجہ مطلب نہیں کہ دوسرے جڑے فرقے نے لوگ انہ لوگا اس وجہ غلو کی تا حد وچو ود گئے کہ جناب انہ لوگا کوئی تصرف نہیں کوئی چیز کچھ بھی نہیں کر سکنے بطانی تران آیت انسانہ ہوتے فٹ کی تیا یہ غلط تصور ہے اللہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے ان آیت جس بندے تے ہونی ہیں اور جو شخص عبادت اور تذکیہ نفس اور سیرت نبویہ علی صاحب الصلاة والسلام ہوتے چل کے آپ نے اندر او ایک مقام اور نور پیدا کر کر نا تے اس نے جڑا لفظ مو نکل نا اللہ تعالی اپنے کمال فضل نی وجہ توں جبر نہیں تونس نہیں کمال فضل نی وجہ توں اس لفظ اس التجاو رد نہیں فرمانا اسنا بزرگان دین تعلق نال ای بارگاہ نال ای تعلق اور ای یقیدہ ہونا چاہینا اس وچ اختلاف اتنی ہوں میں دستنا کئی دفعہ میں اپنے بیان میں چاہنا ہونا کہ اتنا اقیدیا نہ حجوم پہ گیا اتنے پیڑ پہ گئی یقیدے ہر مسلک نہ ایک نو اقیدہ آگیا ایک نوے شوشے پٹے کسی اس دور نے خاص طورت بعض اہل سنت نے ایسے اقیدے سامنے کہنائے کہ اس نہ صلف صالحین نے کتابہ وچ روایات وچ مستند روایات وچ ثبوت نہیں مل لیکن او اقیدہ اگر تسی نہ رکھو تو ایک ایک اہل سنت خارج ہے حالانکہ ایک طریقہ نہیں تمام علماء بڑا مقام علماء سالحین متقی اور ایسے لوگ جنا فتوہ فروشی نہیں کی دینا ویچیا نہیں پیسے پیچھے دولت پیچھے وکے نہیں میں انہیں نہیں گال کر رہا انہ نہیں سیرت پڑو انہ لوگاں قدے اے گال نہیں آکھی کہ جناب اسی تو سانی کوئی ایسی گال کر سانی یا حاجت روائی کر سانی یا اسی تسی او عقید جڑے اللہ تعالیٰ نے ذات نہ لڑنا توحید نہ لابستان او تسی عقید اسان نہ رکھو ایتا نبیان واسطے بھی حکم نہیں آیا کہ جو اللہ نے ذات و صفات جڑی مخصوص ان اللہ نے ذات نہ او عقید تسی رب بنا کر نو انبیاء ایتا نبیان واسطے نے قرآن مجید نہیں سراحت سوچ لیکن اے تسی اکو انبیاء نے فیضان حضور علیہ السلام فیضان محدود ہو گیا ختم ہو گیا نعوذ باللہ آپ دنیا چلے گئے آپ دنیا ختم ہو گیا یہ بہت بڑی جہالت ہے بہت بڑی جہالت ہے اس تے کوئی حضور نال دوسرا مسلک نہ کوئی بندہ سوچ سکنا ہے کہ شاید اسی محض آپ نے حسن عقیدت دس رہے آپ کہ ایسی گل نہیں بلکہ اس تے قرائن شواہد دلائل اور براہین ایسی گل نہیں میں جستا جی گل کرنا کہ شہید نے متعلق جڑا قتل اس واسطے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ اللہ نے رستے وے جڑا مر ونجے قتل ہو ونجے اس نہ تُسی مردناک ہو دوسری جگہ فرمایا کہ اے زندان اِنَّا اللہ نے نزدیک اِنَّا رزق دیتا وننہ جُرزقون فرحین عَبِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اوہ خوش تو سیدہ سو کہ شہید میں باستے پاک صاف متقی اور صغائر اور قبائر تو پاک ہونا ضروری ہے نہیں جتنے شہید ہوئے اللہ نے رستے جو سارے پاک باز ہے سارے متقی یہ کسی گناہ نہیں کیتا ہزار کتنے گناہ کی تے بڑے گناہ کار کار کے اللہ نے شہادت ہو گئی ایک مقام ملیا معصوم نہیں گناہگار لو ساری زندگی گناہ کی تا اسا کوئی فرست تے نہیں لیکن اللہ تعالی جاننا ہے لیکن اس مقام تے پہنچے اللہ فرمایا انہ واسطے بھی فرمایا ایک تقوی اور طہارت لی زندگی جس بندے گزاری تے گناہگار بھی جڑے شہید ہو گیا وہ بھی مردہ اسا نہ ہو تے جڑا متقی آنا زندگی گزاری تے پھر شہید ہویا اسا بھی مردہ نہ ہو کیونکہ میرے رستے شہید ہوئے جس ذات نے اُتھے کلمہ پڑھے جس ذات ایمان آن دا حضور اُتھے ایمان نہ آوے تے کوئی بندہ بادر تے مر ہو جی قتل ہو جی وہ شہید ہو سکنے نہیں ہو سکنے پکی کہا لینا اے علماء بیٹھے پوچھ کنو مفتی بیٹھے لیکن جب تک آپ تے ایمان نہ آن سی مسلمان نہیں مسلمان نہیں تے شہید نہیں مرتبہ شہادت نہیں مل سی اس وقت جس وقت کملی والے کلمہ پڑھ سی تے ایمان آن سی تے جس کلمہ پر پڑھ نا تے ایک گناہ گار بند ہے اللہ نے رستج قتل ہو گیا اللہ فرمایا ہے مردہ نہیں تے جس نی وجہ تُ اس مقام تے پہنچے ہے اس لی زندگی نے متلک تُسی آپ فیصلہ کرو کہ او مردہ تُسی آگ سکرے ہو جس نہ کلمہ پڑھ کے جس نے تے ایمان آن کے او شہید اس مرتبے تے پہنچے ہے غلام در غلام تھلے صفح 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 نہ آدمی حضور نہ مقابلہ کے تے آپ نی تے شان بڑی آلی او مردہ نہیں تے جس آقا نے وجہ تُسی مقام ملے اس آقا تے موت نہ مردگی نہ اطلاق ہو سکتے دل عدو کے تپش بغض سے افسردہ ہیں مردہ کہتے ہیں جو ایسوں کو خود مردہ ہیں حضرات میں ذرا محفلہ گرما بھی سکنا لیکن میں چانا کچھ اکل نہیں گل اکل نے انداز سنو وہ سارے آتمان ہیں اے اون میں شروع کر دے وہاں کوئی ایسی گال نہیں ہو سکتے ہیں طبیعت آگی تھے کچھ کر بھی چھوڑا اچھا اون میں دسا کہ آپ نی شان جڑی یہ اصل آپ نی شان ہے اے آپ نی شان نہ ظہور کائنات سچ آکھا تے رب دی شان آگا جس شان تی شان آگا رب دی شان ہے تھی تی خد خانکاد لوگان سو آگا 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 اس شان میں ضرور باستے کہ حضرت میرے رمی شاہ صاحب میرے جدیم جدیم مشہور نہ تھے اس پر کئیوں لوگاں اعتراض کیتا ہے کہ میرے دار مختلف الخیال لوگ ملنے اعتراض بھی کرنے میں آرام دار اعتراض سننا بھی ہونا سے جواب بھی دینا ہونا میں اس مسئلے چھوڑا جا اعتدال رکھنا ہونا وہ سے بھی ہونا دوسرے مخالف نہیں تھا اعتدال رکھنا چھوڑا جواب دیو اعتدال رکھنا یہ کامی ضرورتے آکھ مستانی ہے بلکل اے ما شوکانا تے ماہبین خانا انداخ پیر صاحب بنامکہ خیلائق نبینا یہ شان خلاف اے منات صحیح میں بھارت وہ دوسرے اور بلکل نہیں اور فرقہ ہے بھارت اے لکھیا آبنی ہے میں کہتے ہیں آپ تو ساں نے دخیال کوئی شمائل تلویزی نارمی طالب نہیں کیونکہ دینس میں وہ منکر ہے تو میں کیا ہوں حضور نے صیرت اور صورت نہ اگر تسی تاریخ میں نہ تسی او تعالم کے حدیث ایک تاریخ ہے تاریخ غلط بھی ہو سکتی صحیح بھی ہو سکتی لیکن حضور نے صیرت اور صورت میں متعلق اگر تسی کچھ پتہ کرنا چاہتے تو ہڑے کو کیا رکھ گئی ہے حدیث تو سواہو کر جیدے اللہ تعالیٰ تساری تفصیل نہیں بھی کی تھی قرآن اچھا تو دون ساریاں ایسیاں چیزاں کہ جنیاں جس نے تفصیل قرآن اچھا نہیں حضور میں صیرت دو زہر ہے آپ نے طرز عمل دو زہر ہے امت ساری جو یہ عمل کر رہی ہے حضور میں صیرت دیتا ہے یہ وہاں رہ کے عمل کر رہی ہے اللہ اندر دا زہر ہے شیر نا تسلج کے لئے شیر شیر ایک اندر دا زہر ہے میں شائر ہوں نہ پتہ ہے کہ شیر کیا چیز ہونی ہے کچھ نہ کچھ سمجھائے گا سب تو پہلے خانکاری نظام بچ بہت پرانے حضرت موضون چشتی ابو عصاب شانی اور انا لوگاں نے دور بچ زمانے دور ایک موسیقی انا صوفیاء بچ آئی بڑے بڑے لوگاں موسیقی انا سمان سنیا اے میں اعتراض دسلہ کے صوفیاء اعتراض کے لئے دوسرے مخالفین یہ کتابوں پر نہیں چاہیے ایک محول رہ کے ہیتی کام مندر کرنا رہے بس آکے اے ٹھیک ہے ڈڑو اور بخکوے کی لگا پھر نہ رہا جاکہ ہے اے یہ یسی بخ ٹھیک ہے دوسرے ہمی سنو او کی آکھ رہا اُنا نے اعتراض ہے کہ انہ صوفیاء کے کام کی تا کہ وجد و سما نظامین لاغے تھے محوظ حدیث میں اور ثبوت پیش کی تے تھے اس کے بیعث لمی ہے بارال اِنہ تے کی تا کہ کوئی کام نہیں یہ خلاف ہے اس کے بڑا ایک مر کا آرائی ہوئی اور بڑی بیعث ہوئی اولیاء اللہ نے دور وچ سما سما قوالی اس وچ سوفیانہ کلام پڑھے آگے بڑینا ہے قوال اے جڑے کول کو لوں اس نہ میں نے بہو گلن کرنے چونکہ دو ترے کنٹے چار کنٹے نہ واستے اہمیں کچھ محمولی جی چیز ہونی ہے جی تے مبالغینی صورت جساہنے قوال تے اے اے انا تے لفظ بولیا گیا زوق اور مستی واسطے اپنے اندر دنیا بیدار کرنے واسطے اے صوفیہ اے چیز ایجاد کی تھی اور بڑی قدیمی ہے حضرت مودود چشتی رحمت اللہ علیہ مودودی صاحب نے آپ نے مرہوم مودودی صاحب نے جد عالی او باقاعدہ مزامیرنال سمہ سننے مزامیرنال اور میں ایک گل کر جلا کہ چند علماء انہ نے دورے چاہے تو انہاں آکھے کہ تساں صاحب کتاب لائے سارا سب بددت یہ ہے حضرت مودود چشتی سمہ سن رہے ہیں آپ اس عالم وجد انہاں تے نظر جسے لے پائینا اٹھ کے اللہ اللہ کر کے رقص کر لگوے سارے انہاں پگڑیاں انہاں سٹھ چھوڑیاں کوالہ نے پیرانچ اور سارے رقص کر کے تھے آپ نے خدمتیں چھوڑھے کیونکہ وہ صاحب حال آدمی ہے صاحب حال ہے حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ نے ملفوظات فرمانن کہ جڑا شخص جڑا شخص مجلس وچ بیٹھا ہو رہے تے اساں حض نہیں آسل ہو رہے محضوظ نہیں ہو رہے تے او اگر ایک واری انجویہ لینا تے او ریاکار ہے او لوگاں دس رہے کہ میں بڑا سمجھالات گنا اسنا بہت بڑا گناہ ہو سی اسنا ایک حرکت نہ اگر اس ضبط کر سکنا ہے تے ضبط کر کے بیوے ضبط کر کے بیوے کوشش کرے کہ اسنا اظہار نہ کرے جو اس نے کیفیت تاری ہے اگر پیمانہ سبر لبریز ہو گیا ہے نہیں بیسکنا تے پھر اٹھے ایک جائز حد بچ اگر حال کھیلے یا کوئی چیز اٹھ کے تے اس قوالہ کچھ دے وے تے اے بات نہیں کال لے سما واسطے تین چیزان اے اولیاء اللہ نے چونکہ حوال ہے میں اے گل اے بھی اولیاء اللہ نے یہ چیزان میں نات در بیاسا ہوں ہاں تے اس وچے اولیاء اللہ نے واسطے بھی ایک گل ہوئی کہ انا تین چیزان خاجہ کتب صاحب اے مقرر فرمائیا مکان زمان تے اخوان پہلے سما واسطے جگہ مقرر کرو ایک جگہ امن علی جگہ پھر ہم مسلک ہم خیال ہم ذوق لوگ کٹھے ہون اے ضروری ہے تیسری وقت مقرر ہوئے کس وقت تو کس وقت تک ہو سن ایک ذوق نے اے نہیں کہ جڑا مرضی اندر بیہر ہے جس طرح آج کا کل سما شروع نہ کوالیاں نہ کوالاں پتا نہ وضو نہ دین نہ پتا نہ نماز نہ روزہ تے سارا کج انا کس واسطے پیسے کمانے واسطے سوفیاء نے اس اچھے ذوق اندر نے دنیا آباد کرنے واسطے جڑیاں انا چیزان ایجاد کی دیا اساں ماز کاروبار بنا دیتا اج سب توں وڈا اصنی خانکا ہاتے اے یہ ترازے ساڑی خانکا ہاتے بھی کوالی روز ہو نہیں لیکن میرے دادا صاحب حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ اپنے والد ماجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کلو باقاعدہ اجازت کی دی میرے پتہ نے چونکہ حضرت پیر صاحب تاں قرآن و حدیث نا درس دینے ہر روز تے فتوحات مکیہ نا درس دینے تے قد پاک پتن شیف حاضری ہو ہوئے تے اتھے سماع و نایتیں آپ سننے اے نہیں کہ آپ کو اس چیز نے منکر ہے بھئی حرام ہے لیکن اے وے کہ ضروری جڑے اخوان احباب ذوق آلے ہون انہوں نے اللہ و رسول اللہ ذکر ہوئے ذوق شوق نہیں محفل ہوئے تھے جائز ہے مباو انہوں نے اجازت کی تھی تے حضرت پیر میرے رشاہ صاحب فرمایا کہ یاد رکھی علماء جڑے نہیں سوٹی چاہ کے ڈانگ چاہ کے پچھے لگ پیسہ نہیں کہ توں اسے ماہ سننے انہوں نے کہا جناب میں انہوں نے گل کر کے انسام معذرت کر کے انسام میں نے ایک ذوق مہربانی کا رماعہ اجازت دے سمجھ آئی نا تے اپنے ذوق واسطے انہوں نے کی تھی ہون کے ہونے آج کال جتنے تسی جگہ دے اکثر جگہ دے میں کوالی نہیں سننا ہوں چھوڑ دیتی کیوں کہ نہ او کوال رہے نہ او کلام رہے اسی صوفیاء نے کلام سننے علی لوگ فارسی عدب پڑے میں طالب علماء عربی عدب نہ طالب علماء تے اصا اولیاء اللہ نے کلام سنے جنہ ایک مصرہ پڑے جناب سریر بندے نہ کم بن آج او چیزاں نہیں رہی ہیں میں ایک رپیہ بھی کوال کسیوں کا دینی دیتا اجڑے اٹھ کے لوگ دینے ہونے اکثر ایسان گھوڑلے شیوی کوال دینے ہونے کئی تھکے ہونے بے بے کے تھک گیا تو چلو اٹھ کے پھیرا مارا آم درگا ماتے تھک تھکے اٹھ کے کئی پیڑانچ اہمیں ہی پھیرانے دینے کچھ نہیں دینے روپیہ کچھ نہیں ویسے ہی پھیرانے ازی کڑا چیک کرنے رہنے لوگا ایک بناوٹ اور دکھاوہ ہونے کئی ایسے ہونے جو کوال اگوی چاہ کے انہ ہی ہوتے سٹو لگ بہنے یا انج بھی کرنے اے مطلب ہے کہ ہک اور تسامہ دسان کہ اے کی چیز آؤ تسامہ صوفی نگال دسان حضرت مولانا جلال الدین رومی نہ نہ سنیا نہیں کتنا بڑا عارف اج کال اے حال اون تک کھلے آل اون تک کھلے آل کھیڑو حال کھلا ہو نا تفیر نا صوفی نا جلی سوزیا نا حال تک ایک بندہ گھوڑ لے تپانچ کھلتا آیا اس ہاں وجد پہ گیا گلہ میں صحیح صحیح کرنا نا کوئی لگی لپٹی نکال نہیں بڑے مذہ کرنے نکال حال اس پہ گیا تپان کھلتا سخت گرمی اے ایل جی کی تیز ایسا کر گیا نا تو بندت ترہ گئے سارے چھوڑ گئے انا جا چھوڑ دی تو دھپ کر کے بہا گیا ایک دو ور ہی سر مار ہے پھر چھوڑ کر کے بہا گیا اللہ کہ کہ میں جگہ نہیں دینے میں کیے کریں اے ہون سما رہ گئے اے لوگان ذوق رہ گئے اے ہون تقدس نہیں رہا قوالی یا کرنے کچھ قوال دینا چاہنا تے او تسی کہ کرو کہ او صاحب محفل جیئے میرے محفل او پہلے دے اس نے اتبا اچھ سارے اٹھ کے دیو ایک طریقہ بھی رہا اجمیر شیف اچھوی ایک طریقہ رہا لیکن میرے دادا صاحب اس ہاں ذرا طریقہ تروڑیا انہا اس واسطے کی تا کہ ضروری نہیں کہ میرے محفل محضوظ ہوئے ہو سکنا ایک مصرہ لگ گیا کسی دازار بندہ بیٹھ ہے اس مصرہ لگ گیا تے میرے محفل تک نہ رہ ہو سکنا میرے محفل آج جن جنہ فارسی آنی نہیں جنہ عربی نہ پتہ نہیں جنہ شیر نہ پتہ ہی نہیں نہ اگ نہ پیچ اہم اکانمون ہوکے بیٹھے تے اس وچ میرے دادا صاحب کیونکہ بہت سخن فہم ہے مفتی منیر زمان صاحب وہ دور ویک ہے پرانے آدمی سنگین ویک دور سارا ویک ہے تے آپ ایک قید اٹھا چھوڑی جس شخص زو قاوے جنہ مس رہے وہ میں کوئی قید نہیں خود اٹھ کے دے وے اور براہ راست من کے قوال ان دے کیونکہ جنہ وچ کھلوتے ہو نیل 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 اس واسطے قوال تک پہنچ نیل اس واسطے ان آکھ خود اٹھ جاؤ تا اس حق کو سک پہنچ اے چیزیں جڑی ہیں نیل ہون وجد و سما حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ آٹھ آٹھ دن وجد رہا آٹھ آٹھ دن میں کتاب پیش کر سکنا ایس وقت جڑا بڑا بڑا چشتی کچھ دعویٰ رکھنا ہے کہ میں بڑا زو کالا چشتیا یا لک دورہ آیا اسی ساتھ چاڑ چاڑ کے یہاں پہ مصیبت جس دعویٰ میل تاہ چپ کر رہی کیونکہ وقتی چیز اندر سچی تڑپ نہیں جس لئے شما ویکھ نا پھر مر کے ہی رہ پھر پھر بندے اندر سچ نہ ہو حضور نے نہ ہوتے اگر مر نہیں سکنا تے مرنے نے قریب تا وینجین اللہ نے نہ ہوتے اتنا تو اس نے وچ دعو پتا لگے کہ محفل وچ اس نی مستی اور کیفیت ایسی ہوئے کہ دوسرے لوگ جڑے انہا مستی اور کیفیت پیدا ہوئے اگر ایک آل ہے تے اس دا وجد جڑے مقام دا وجد ہے وجد نہ میں پانا اس کچھ پال ہے تے اٹھ اٹھ دن وجد تاری رہ نماز پڑھنی اس تو بعد پھر سما شروع حضرت حسام الدین چل پی جڑے آپ نے خلیفے ہے اور جنہ مسنوی شیو لکھوائی ایک ستون نے ارد گرد رکس فرما کے شیر آنے شاہ حسام الدین کے نور انجم مست اتنا عارفانہ کلام او پانچ سو آلہ کمیز جببہ تیار رکھنے سلوہ کے درزیاں کو ایک ٹیر لگا ہونا ہے آپ نے پیچھے نال جلال الدین رومی جس لئے کیفیت جو رو کے اٹھنے قوال کو لگنے تے اپنا جببہ جس لئے آپ بینے تے پھر حسام الدین چل بھی انہ دو جببہ پہا چھوڑنے پھر جس لئے کیفیت اٹھنے تے پھر حسام دلا کے دینے پانچ سو جببہ روز تیار ہو کے اتنا قیمتی حال کھڑنے قیمتی پیسے پیسے آلہ قیمتی مالدار حال سمجھائی نا اے جڑے آنے نا یہ دینہ من میں اے قوال ناد خان اس نے واقع نہیں کہ میں کتن اسی خود درگاہ نے لوگ اسی خود دینے لیکن کچھ آداب ہونا پیچھے میں گل کی تی مانچسٹر ریج اور اس وچ میں جڑی گل کی تی او کو غلط گل میں نہیں کی تی آج سمجھائی نا اے گل نہیں کہ اس لئے کچھ بیان ہو رہے آج بیان ہو رہے ایسی گل نہیں میں اس شیر نم اس داک نہیں کہ تھا کچھ بیان ابھی کچھ بیان ہے گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے میں نہیں زبان ایک کی ہے اس سے تل لے کوئی اور زبان ہے ایک شما نے نیڑے جڑے بنجے بندیاں سیک لگنا سر نہیں ملی زبان نے نیڑے بھی جڑے بنجے اس سیک لگ نا سمجھائی نا لیکن یہ سیک مفید ہے یہ نہیں یہ غلط گل میں کر رہا میں اصلاحی گل کر رہا کہ اس بچے ضرور کروئے ایک آنے جس طرح میں تو ساں صوفی آنے سب تو وڈی ناتخانی تا ہون شروع ہوئی اے پنجا سال نہیں گالے ساٹھ سال نہیں گالے باقاعدہ مجلس آراستہ کرنا ناتخان اٹھنے جس طرح ہون ترتیب ہے ہون شروع ہوئی ہے سب تو پرانی جڑی چیزیں او قوالی ہیں جڑی ست سو اٹھ سو ہزار سال تو شروع ہوئے تاریخ گواہ ہوئے میں کوئی کولو گل نہیں کر رہا تے اسی او آداب چونکہ ہلے ہیں تے ایک دفعہ میں چھوٹا ہاں تے میں دادہ صاحب ماں پیسے دیتے قوال آستے ویل اس آنے ہاں ویل دے ان میں گیا ہاں تے میں ویسے ہنچ سٹ چھوڑی میں مڑ گیا ہاں تے دادہ صاحب ماں خفا ہوئے فرمایا کہ اے بید بھی ہے اس طرح نہیں سٹینا آرام نال سامنے رکھینا سامنے رکھو ان کو زمین تے رکھو کیوں کہ حضور دا وہ نا لے رہے ہیں یا حمد باری تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تے اس تے سمنا انج سٹنا جڑا ہے اے بید بھی ہے اے قوال دا آدب نہیں اے اس کلام دا اور اس ذات دا آدب ہے سمجھائی؟ کیوں؟ ورنہ سجادہ نشین ہوئے پیر ہوئے مجلس اج بیٹھا ہوئے اے تاون ہونا ہے نا کہ آج کال تا لوگ کچھ اے بس ہم نے جناب کیا سجادگی نے خلاف ہے کسی قوال یا ناد خان کو لٹھ کے بن جاں اے بھی ایک کمانڈ ہونا ہے اے بھی غلط ہے صاحب حال بنو تے پامے پھر جڑا حال بھی ہوئے اس حال اچھ خوش رہو پامے تُساں اٹھ کے بن جنا پیوے تے پھر تُساں اٹھ کے بینا پیسی کیونکہ حال جڑا ہے تُساں کھاڑ رہے نہ خوشی اچھی ہے اے دل نہ ملال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے ضرور جاؤ ضرور کرو لیکن اس واسطے اے چیز نہیں کہ تُسا ایسا سلوک شروع کر دیو میں عرفان شاہ صاحب ماشاءاللہ علمِ حدیث تے بھی انہیں پوری دسترہ سے انہیں زینِ چوسی اوہ حدیثی جسے جو حضور فرمایا جسے لئے شراب حرام ہوئی تے آپ فرمایا پانڈے بھی پانے چھوڑو جسے شراب پینے ہو کیوں شاہ صاحب آپ فرمایا کہ اے چیزاں بھی پانے چھوڑو کہ جنہ پانڈے ہیں اے چھوڑو جسے شراب پینے ہو مات تُسا اوہ یاد آویں جان اوہ بھی پانے دیو اے جیڑی میں آکے ہیں نا کہ اے جی ویلہ سٹڑی ہیں اے ایاشانہ انداز ہے میں اج بھی ہوئی گل کر رہے ہیں لیڑے اتھے گیتی اے کونٹھے ہیں والے آنا کامیں سٹڑا سمجھائی نا اے ایک ناتخانِ مصطفیٰ کھلوتا ہوئے اس لحل تُسی اے سلوک کرو تے حضور فرمایا کہ اے پانے پانے چھوڑو مات چھراب نا یاد آویں جے تے جیڑی فلم نیا ترزہ میں آکے ہیں نا کہ اے نا گاؤ اس نا کے مطلب ہے کہ فلم نی ترزہ گاسو تے اے گانے والی یاد آسی تے یا اے فلم یاد آویں جے تے حضور نا خیال تا گیا نا بچھو تے حضور نا خیال گیا تے نات ممنوع اے نات گڑی لیجے سے چاپ نا خیال نا بچھو کیونکہ خیال ایک لمحے میں دو طرف منتقل نہیں ہو سکتا ایک لمحے میں ایک طرف جائے گا تو جب آپ فلمی گانوں کی طرف گا رہے ہیں جادو گر سنیاں چھوڑو مری بہیاں ہو گئی ہے آدھی رات اب گھر جانے دو اس پر آپ اگر گا رہے ہیں تو آپ کو کون ذہن میں آئے گا جس نے یہ گانا گایا ہے تو آپ کا ذہن ادھر ہوگا جو آپ نے اگر وہ فلم دیکھی ہے تو آپ کا اس سین کی طرف جائے گا کہ وہ کس انداز میں گا رہی تھی تو آپ کا ذہن کملی والے کی طرف متوجہ ہوگا یا فلم کی طرف ہوگا تو اگر کملی والے کی طرف آپ کا ذہن متوجہ نہیں ہے تو آپ بیٹھے کہ اس محفل میں کیوں آئے آپ کو تو اٹھ کر نکل جانا چاہیے آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ محفل کی ناپ میں بیٹھے تو جس طرح آپ پیالے پناہے نا گلاس پناہے حالانکہ اسے شراب تھی نہیں پینے آپ فرمایا ہے پانی میں نہ پیو اسے پان دیو اشار سب بیٹھن پوچھو غلط گال ہوئے تو پچھو اے نہ گلو تو آپ پانواہ چھوڑے اسی وقت میں آنا کہ او طرزاں او طریقے جنا وچ اوباشیے ایاشیے بازار نہ محولے فلم نہ محولے او تقدس نہیں حضورنی شان لائق نہیں ہو چیز اساں استعمال نہ کرو اے عابدی توہین ہے نابدی توہین ہے اور اگر تساں پیش کرنا ہے کہ تسی سامنے بینکے رکھو ارام نہ رکھو ارام نال بھی تا رکھ سکنے ہو تساں نے پچھے کوئی سپیٹ لگی کہ تساں دھوڑ کے آنے ہی مینے آتے اتھان جی ہی نہیں کرنا نے کوئی مشک تاں نہیں کر رہے ہو تساں ارام نال دے ہو او نمائش ہونی ہے کہ میں نے کوئی پیسے باؤن ہے جی ایو ہی ہونی ہے اساں نے قوال پتا نہیں کہ اے کرنے میں اپنے قوالا نہیں گال کرنا اساں نے درگا ہونے او اے کرنے کہ نال بندہ جتھے نوے لوگ ہوئے نا نوے ماحول ہیں جتھے نا ہویا نا اتھے اپنے بندے یہاں اٹھایا اٹھتو ویل دے بھی ماں او ویل دے نا جی پھر دوئے پائی تک کہ او بھی اٹھا اے خلاف ہے اے پھر ایک کاروبار ہے یاد آکھو پھر ایک کاروبار ہے تو یا آکھو کہ اے پھر قوالی ہے یا ناتخانی ہے ایک چیز رکھو ہے جی ایک چیز رکھو اس وچھ پھر انج نہیں ہونی کہ جڑا عاشق مصطفیٰ وے اس خود اٹھنے خود آپنا لسبتنا جڑا بیٹھا ہے خود پیش کرسی تسی لوگاں کیوں واکھو خود اٹھو خود اٹھ سی باقی میں اس گلی میں خوشی ہے ایک اور گلی میں خاص کہ نات حضور نا ذکر خیر ہے تے حضور نیا تعریفان جڑیا نصر چونیا نظم چونیا خطب چونی خطاب چونی ہے اس ساری آپنی ناتے اے عرفان شاہ صاحب جڑے پہلے بولیں اس ساری آپنی ناتے حضور نا ذکر ہے آپ کا ذکر جس انداز میں ہو وہ نات ہے نات کوئی شیرہ نے کالب اچھے نہیں ہے یعنی ضروری ہر انداز اچھ نات ہے آپنا ذکر خیر خلوص اور محبت اور عقیتت نہ جس انداز اچھوی ہوئے وہ نات ہے لیکن جس انداز بچ کچھ ایسے لوکن کہ جڑے اس چیز ہاں بدت سمجھیں کہ اے چیز غلط ہے میں چونکہ دس ناب ہیں کہ اے ساڑے تھے سب تو پہلے اتراز ہے کہ خانکامہ والے اے کم کیوں کر لیں اے اصانہ اپنا کام میں تو ساں بھیلان ہے تو ساں کڑی تکلیف ہے لوگاں منہ کرو اصانی خانکامہ اچھ نہ ہون نہ قوالیاں سنن قوالی کوئی وصول اللہ نہ ذریعہ نہیں اے بھی میں ترسان داست چھوڑا چشتی حضرات بھی سن کرنا کہ تسی قوالی سن سو تے اللہ نالتاں مل سو کوئی ذریعہ نہیں کوئی ایسی چیئے نہیں وہ لوگ ٹر گئے جڑے اس ذریعہ نال کوئی زوق منزل تے پہنچے ہے جی رہ گئے کم عربی شیر سمجھنے والے چل بسے گیسوے لیلہ میں اُلجھنے والے وہ لوگ ٹر گئے تسی انہوں نے یہ ریسہ نہ کرو کہ اسی قوالیوں ڈم ڈم کرا کے جناب جیسی بھی خاجاج میری بانویسا اے بڑی غلط گال لیں تسی بھی قرآن و سنتے چلو اصانا جگہ اصل صراط مستقیم اے حضور نہ اتباو اے تمام سلاسل طریقت اور بالخصوص سلسلے چشتیا نظامیاں نے افراد اسی خود بھی چشتی نظامیاں لیکن میں اے اہنا ہونا کہ اصانے اور میں تو ساں اے بھی دساں کہ اے لوگانی غلط فہمی ہے کہ جناب خاجگانے چشت سما سنے ہیں تو سی دسو کوئی بندہ نہیں ثابت کر سکنا انہاں کوئی نہیں سنے ہیں مضامیر نل نہیں سنے ہیں ہاں موضود چشتی ابو عساق شامی انہاں لوگاں سنے ہیں لیکن خاجہ مہین الدین اجمیری کتب صاحب فرید الدین حضرت نظام الدین اور حضرت نصیر الدین انہاں کوئی مضامیر نل سما نہیں سنے ہیں اے بھی میں تو ساں نمی گلد تے اے کوئی وصول اللہ نہ تری لیکن اے اتنے مقامنی چیزیں کہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ جا سخت گیر آدمی اس بھی اعتراف کیتا کہ نہ انکار میکنم نہ ایکار میکنم نہ اے کم کرنا نہ اس کم نہ انکار کرنا مجدد صاحب جائے آدمی نے جا کیا مطلب ہے کہ اتنا مقام ہے اے ان صوفی طائر صاحب میاں طائر صاحب بیٹھیں اور انہیں سنگی جڑے اس ملک بیچ برطانیہ بیچ ایک محفل نات احتمام کرنن بعد لوگاں سمجھے جناب کہ میں انہیں جڑے محفل نات آراستہ کرنن انہیں لوگاں نہیں میں نیتان تے شاک کیتا پہ یہ کو کاروبار کرنن ایسی گل کوئی نہیں انہیں لوگاں نہیں اسان نیتان تے کیوں شک کرنن یا ہور پاکستان ویچ اگے پیچھے جڑے لوگ حضورنی محفل آراستہ کرنن آپ نے ذکر واسطے ورفانا لکا ذکرک اسنی تشہیر واسطے اور اسنی تصدیق واسطے جڑے لوگ کرنن تے بلانن اسان انہیں نیت شکنے صرف طریقہ اظہار محبت نہ غلط ہے ایک طرزہ نہ فلمی طرزہ نہ گانے آنا وہ غلط ہے اس نے اجوی میں آقسان اور میں انہیں آکھیں جڑے گاوے اس نے پیسے نہ دیو اجوی میں آقسان پرانیاں طرزہ پڑھو زوق آنے اصلا آپ بھی زوق پیدا ہونے میں خود بھی اس دنیا جاننا نہیں کوئی ضروری تھی نہیں اے ماشاءاللہ ہونے وقت نہیں ورنہ اپنا نجم بھی بیٹھے اپنا شاہ صاحب بھی بیٹھے الطاف شاہ بھی بیٹھے میں نہ اے بھی پڑھنے میں بھی پڑھا ہوں تو ساں پتہ لگیا پھر یہ دنیا کے اے وے لیکن اے وے کہ ایک میں سوڑا دسا کہ ایک اوہ کلاسیکل کلاسیکل طرز ہونی ہے کہ جس وچ ایک دب دبا اور روب اور وکار ہونے ہیں کلاسیکل دنیا اس نے اگر کوئی طرز ہوئے تو اس وچ پڑھنا کو منع نہیں کیونکہ کلاسیکل ہے مثلا اس وقت مجھے چونکا دینا جب سامنے منزل آ جائے ایک نیرہ نور گانا گایا گانا نہیں غزل ہے لیکن اے وے کہ اس نے وچ راگ ایسا ہے میں اجڑی گل میں کیتی یہ سارے میں حوالے موسیقی نے اس نے اور صوفیہ نے اس نے حوالے نل کیتی تقریران اور انداز نہیں قرآن و سنت نے خالص حوالے نل سننے رہنے ہو اے نات اور قوالی اور مشایخ نے حوالے نل کی میں چونکہ گل کیتی اس وقت میں خاص طور سے گل کر رہے ہیں اے فنی تے اے فنی گالی اس وقت تے اور مثلاً کہ اس وقت مجھے چونکہ دے نا کیا مصر ہے پہلا پہلا اے جذبہ دل گر میں چاہوں اچھا اور میں ایک طرز کے سنو نیرہ نور کے نہیں گایا اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل لا جائے اے جذبہ دل گر میں چاہوں اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل لا جائے ایک کلاسیکل طرز اور اس تے میں مرزا بے دل ایک حمدیہ مطلع سنانا بلکہ قررت علیم طہرہ نہ نہیں اے انہوں راگ ہے اتھے بڑے کاٹے لوگ جنہاں راگ نہ پتا ہوئے کہ راگ کے چیز لیکن میں دسنا کہ اس وچ اسی اے ہی راگ لیکن توسی تک کہ اس چیز مرزا بے دل نے شیر ہمدیہ اس نہ کے مقام یہی طرز نعرے رسال نعرے رسال نعرے ہیدری نعرے غصی بھائی بھورتے نہیں ہوئے ہو میں اُن مقام لگا گالے وے اس آکھ کیا کہ تُو کریم مطلق من گدا تُو کریم مطلق من گدا چیکنی چیکنی جزی کے نخانیم ایراغ 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 اس وچ اضافے تھوڑے بہتے اسی ایراغ نے خاندان جڑے ایراغ سمجھائی نا تُو کریم مطلق من گدا تُو کریم مطلق من گدا چیکنی جزی کے نخانیم دردی گرم بن ما کے مل بک جار وم چو بیرانیم مرزا بیدل آکھ ہے کہ تُو نرا کریم کریم مطلق تے میں منگتا تیرا تُو کریم مطلق من گدا چیکنی جزی کے نخانیم تُو ما بلاوے نا تے اور کریں کے کریم بلانا پہن کریم کول کوئی گدا آسی تے کوئی اسا کریم آکسی نا کرم دا تقاضی ہے کہ اسا بلاوے تے در دی گرم بن ما کے من بکجار روم چو بیرانیم تے یا فرما کوئی ہور بھوا دس تے اگر تُو ما تکہ مار چھوڑے تے میں اس بھوا تے چلا بین جا تے تکر تولین طا پامے اس نا مسئلہ کو ہو رہی ہے لیکن شیر غزب نا کیا اس ہی طرز اج میں سنانا آج میں ترز نگ گال پہ سنانا بہ دیار عشق تو مان دم بہ دیار عشق تو مان دم زکر سے ندی دائی نا آیا تے بدیار عشق تو مان دم بدیار عشق تو مان دم زکر سے ندی دائی نا آیا تے بغری بی نظر فگن کہ تو باد شاہ ولایت تے تے تیرے عشق دے دیار ج میں رہنے والا بندہ ماں زک سے ندیدہ انایت میں کسی کل انایت مربانی نہیں بیکھی سارے میرے ظلم اور زیادتی کی تی بغریبیم نظر فگن میری غریبی اور مسکینی تے ایک نظر پا کہ تو بادشاہ ولایت تے کہ تو ایک جہان اور ایک ملک دا بادشاہ میں انہیں بیکھو نا ایک کلام دا درد کتنا تسی ان یورپ بیٹھے ہو تس آگے میں ترزا پڑھی ہاں تے این جی پتا لگا جس طرح پہاڑ ہوتے بارش ہوئی اتھے صاحب زاؤ کوئی کوئی صوفی بیٹھا ہوئے اس درد سمجھے شعور دیتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء ایک دفعہ سمہ سن رہے مضامیر تو علاوہ تے ایک بندے نے سر لائی آواز اچھا کہنے کیا نا تے آپ طبیعت تقدر آیا تے فرمایا کہ اے سر ٹھیک نہیں اے تو سر ٹھیک نہیں لائی تے او بڑا حیران ہو پیر شیخ اتنا بڑا محدث اور اتنا عالم فاضل اور اس آن سر نہ کہنے بتا ہے اس آقے جناب تُس ہی لا کے دس ہو آپ فرمایا ماں پتہ نہیں کہ میں انہیں آواز آن کہیں تُو دو چار ور ایلا مختلف طریقے نہ تُو مختلف طریقے نہ لا اُس جی مختلف طریقے نہ لائی نہ ایک جگہ جسے لئے آیا نا ویسے ہی اتفاق آ گیا نا فرمایا اے ٹھیک اُس آقے جناب تُس ہاں پتہ ہی نہیں تُس ہی تَهُر دنیا نے لوگ فرمایا کہ تب سلیم اللہ تعالیٰ نے ایک میٹر عطا کیتا ہونے جساں وہ عطا کر چھوڑے او جرنل ایک ایسا میٹر ہونے کہ جڑی چیز ہاتھ تُو کٹ بنجے یا ود بنجے او میٹر بول پہنے ماں اللہ تعالیٰ وطب سلیم عطا فرمائیے کہ میرے ذین انکار کیتا ہے کہ اے سورت نہیں لگنی میں تا تا آگ چھوڑے ماں کوئی پتہ تا نہیں موسیقی نہ اے ٹھیک ہے کہ خسرہ ہو جائے مینا مرید اے وکھری گالے تے لیکن اے کہ اصلا مقام اس واسطے خاص طور تے کہ غناء اے یاد رکھون میں سمیٹ کے گل گفتگو ختم کرنا کہ کوالی ہو یا نا تو اے انا دو چیز اتے ایک او ذو کے آلی ہے جڑا اس تو بھی اتے اے میں آخری گل کر رہا اس تو بھی اتے نات خانی ترز نہ لو یا کوالی ہو یا گنگنا ہو کوئی یا ذوک ہو اے میں اپنے ذوک وست بھی میں پڑھنا ہو خود بھی پہمج یہ بھی آواز ہے لیکن اس تو اتے بھی ازوا کن بہت ساڑے مختلف ذوک سب تو آلی ذوک جڑے درس قرآن دے اور سیرت تیبہ دے پڑھنے نہ اور اس دی تشہیر دے اے انا ساریا چیزا تو اتے بھی اور ماں بندے پوچھ رہے ہیں جی تسی غوث پاک پیران پیرنی اولاد ہو تسی کیوں کوالی سنن لے ہو تسا دادہ تک کوالی نہیں سنن لے تسی کیوں سن لے اکھے اے حرام ممنوع محکیہ اے گل لے کہ غوث پاک مجدد صاحب اور مشایخ سروردی اتے لوگ انہ اتنا ذوق آلی آیا کہ او سمات اور مقامات اتے ہو گئے سمجھ آئی او حضور نے سیرت اور اپنی مجلس نے حاضر باش لوگ ہے تے جڑا رسالت ماں آپ نے سامنے بیٹھا ہوئے اتھے ہر سر پول بھی نہیں بلے آئی 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 چھوٹی نہیں آئی آئی نگل نہیں اے انہ نگل لے تے جڑا کملی والے نے سامنے بیٹھا ہوئے حضور نے ساری تعلیم حاصل کر رہے ہوئے کیونکہ فیضان مصطفی ختم نہیں قیامت تک جاری بلکہ قیامت تُو بات تک بھی جاری تے اونا لوگا اے سما جڑا ہے او ختم ہوگا او پھر حضور نے زیارت کر صحابہ بیکھو نا صحابہ نے دورج کوئی سما ہے کوئی ناتخانی تو آنو ملنی کوئی ترزان کسی صحابی گائے نہیں حضور چیرہ سب منتظر بیٹھیں ساریاں غنائی قوتاں ختم ہوگئی گانے و جانے ختم ہوگئے صحابہ تابعین اور بلکہ تابعین دا او دورے کہ اُنہ صحابہ اکرام اُنہ اکھیاں یا ویکھیا جنہ کملی والے نے چیرہ ویکھیا او بھی پول گئے اُنہ میں کجھ نہیں گیتا اُنہ اُنہ لوگا نہیں گلہ سنڈ سنڈ کے اپنا وقت گزار چھوڑے حال ماز پھر اُنہ نے خیر القرون کرنی تمام تبلیغ اور اصل مقصد کے وے کہ حضور پیغام عام کرنا مخلوق تک پہچانا اے جڑا عرفان شاہ صاحب پھر میں آنا پہاں تُسی کڑی کڑی آقصو میں گل کرنا مات سدھی گل میں کرنا اس قسم نے علماء جڑے آج خدمت تُسی کر رہے نے انا لوگا نے وجود غنیمت سمجھو آج باطل کو بتا دندنا کے تُسا نے سیرہ دکھل دیا تُسا نے رسول نے متلق انا نے جڑے الفاظ نظریات اے جے لوگ اگر تُسا اٹھ ویسن اے نہیں کہ میں آپ پہ آنا میں بھی کوئی سمجھو تِس سارے میں خانے خالی ہو گئے نہیں علماء اوہ علماء نہیں رہے نہیں ہر بندہ پھر تُس عقصہ عرفان شاہ نہیں تعریف کرنا اے فتوہ ویچنے اللہ مولوی نہیں اے اے شریعت مصطفی چلنے اللہ اور اپنی جان دینے اللہ مولوی ہو اسا اوہ سید بھی تک جنا اپنے اجداد نے طریقے چھوڑ گئے جنہ رسول اللہ نے طریقے چھوڑ گئے اہل سنت پیدا ہوئے تو انہ نے خیالات غور ہو گئے کوئی شیعہ بن گیا کوئی کئے بن گیا تو کملی والے نے اولاد ہونا اور اپنے صلف صالحین طریقہ اختیار کرنا اوہ خوش نصیب سیدے اور اوہ سچا اور سچا سیدے جڑا اہل بیت اجو ہو کے تی سرات مستقیم تی چل سی جڑا چودہ سو سال نا عقید اہل سنت وال جماعت اس تی چل سی ورنہ فتوے بدلنے سید بھی اسی جاننے زاؤ مولوی بھی جاننے اے ایسانے سامنے تی تو آڑے سامنے انہا دی کیا ایسی یہ تی خالی بول کر نہ تی کوئی گال نہیں کام نہیں گال کرنی اے کتنیا گال منیا تتیاں بھی لگیا لوگا لیکن جنا تتیاں لگیا نا انا زخم اے منی گال دوائی دوائی جتے زخم ہو وے اتھے لگنا ہے سی اتمند جسم دوائی نہیں لگنی میں ایک حضرات اللہ کرے مول شیئر لب میں مولانا عمد رضا خان بریلوی نے زمین تے کچھ شیئر آخے ہے مولانا عمد رضا خان بریلوی مطنی تعریف سارے لوگ کرنے میں اینجل تعریف نہ کرنا میں خود بھی شائرہ اور چنگا شیئر اللہ نے فضل اللہ کرنا اور کوئی سنف سخن میں چھوڑی نہیں اللہ نے فضل اللہ تے میں اس دن سارے عزرات آہنن کے فاضل بریلوی فرمایا میں کہا تسی یہ تکو کہ اس وچ فاضل بریلوی یہ جڑا فرمایا کہ میں خانہ زادے کوہ نہ ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے پہلے اس نہ کوئی بریلوی میں نہ کرے چند بندیاں چھوڑ سمجھدار عام بندے پتہ ہی کوئی بھئی انہا آکھ کیا کے ہوئے ہر بندہ ڈن پائی جی با فاضل بریلوی با فاضل بریلوی بندہ کوئی کوئی پوچھ کے نے پھر اس دسنہ میں چاہی نہیں کہ انہا کی آکھ ہے اے جناب میں شیر آکھ مولانا رضا بریلوی بھی تو نہیں بولو جی فرض ہے وہ بھی اوہ نہیں ہاتھ کھول کے بھی نماز ہون دوہ مسلک نے سچ امام جس طرح سلام تس پڑھو حضور نے میں نہیں فرمایا کھلو کے پڑھو جس طرح مرزی پڑھو لیکن زوک نہ سی کھل کے بھی پڑھ سا لیکن اے ذرا سارے پڑھو زوک نہ اے مولانا آمد رضا صاحب نہ کوئی مقابلہ نہیں ماذا اللہ وہ صاحب بقام لوگ ہیں لیکن اگر فاضل بریلوی اتنا میں ضرور آنا کہ جس زوک نہ اے میں آکھن اور بڑا ڈب کے اس مسئلے اگر فاضل بریلوی ہوڑا تو شاباش ضرور فرماؤنا مصطفیٰ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان قدرت پہ لاکھوں سلام اولی نقش خلقت پہ لاکھوں سلام میرے جیش رسل امیوں اقل قل میرے جیش رسل امیوں اقل قل صدر بز میں رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان قدرت پہ لاکھوں سلام قائل وحدہ ہو لا شریع لہو لہو قائل وحدہ لا شریع لہو ماہی شرک و بدع پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان مصطفیٰ 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 گردے چہرہ وہ ایک حال اے تمکنت گردے چہرہ وہ ایک حال اے تمکنت مصطفیٰ وحدہ کی سباہ پہلا کون سلام مصطفیٰ اے اہمیں نا پڑو ذوک نال پڑو اس سمجھ کے پڑو کہ حضور سن رہے ہاں احصرہ نہیں ذوک نال ایمان نال آنکھ آنکھ کو دے گیا زینہ ارتقاء آنکھ کو دے گیا زینہ ارتقاء سبز گمبد کی رفعت پیلا کھو سلام سبز گمبد کی رفعت پیلا اور دست کی دستگیری پہ دائم درود دست کی دستگیری پہ دائم درود پاؤں کی استقامت پیلا کھو سلام مصطفی اور بھیڑ میں چوم لیں شاہ کی جالیاں شاہ کی جالیاں بھیڑ میں چوم لیں شاہ کی جالیاں اے نظر تیری حمد پیلا کھو سلام اے نظر تیری حمد اور وہ حلیمہ جو ہے سانی آمنا وہ حلیمہ جو ہے سانی آمنا وہ حلیمہ جو ہے ارے سانی آمنا وہ حلیمہ جو ہے سانی آمنا اس کے لمحات خدمت پیلا کھو سلام اس کے لمحات خدمت پیلا کھو سلام اور نقش پاک نگی جن کو تر سے زمین نقش پاک نگی جن کو تر سے زمین چال کی زیب و زین پیلا کھو سلام مصطفی اور کس کی چوکھٹ پہ تُو دے رہا ہے سدا کس کی چوکھٹ پہ تُو دے رہا ہے سدا کس کی چوکھٹ پہ تُو ارے دے رہا ہے سدا کس کی چوکھٹ پہ تُو دے رہا ہے سدا اے گدا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام اے گدا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کس کی چوکھٹ پہ تُو دے رہا ہے سدا ارے دے رہا ہے سدا کس کی چوکھٹ کس کی چوکھٹ پہ تُو دے رہا ہے سدا اے گدا تیری قسمت پہ اور شانہ اے عقد سے شاہ پہ بے حد درود شانہ اے عقد سے شاہ پہ بے حد درود اور مہر ختمِ نبوت پہ لاکھوں سلام مہر ختمِ نبوت پہ لاکھوں سلام مہر ختمِ نبوت پہ لاکھوں سلام اور امت سنیں حوصلہ دینے آئے گی جو قبر میں حوصلہ دینے آئے گی جو قبر میں حوصلہ دینے آئے گی جو قبر میں اے سینہ دیدہ سورت پہ لاکھوں سلام اے سینہ دیدہ سورت پہ لاکھوں سلام اور میں بڑی دیر یہ شیر کہہ کر رویا اور کھو گیا کس کا حسنِ گزر دیکھ کر کھو گیا کس کا حسنِ گزر دیکھ کر کھو گیا کس کا کس کا حسنِ گزر دیکھ کر نقشِ پا تیری حیرت پہ لاکھوں سلام نقشِ پا اے گل سنے ہو اے بندہ ٹرنا ہے نا تے نقش لگنا ہے پیرنا بوٹنا لگنا ہے نا تے میاں کیا سرکار گزریں تے آپنا نقشِ پا جڑا ہے زمین مشرف ہوئی اس نقشِ پا تے میاں تے میاں کھو گیا تے میاں کیا کھو گیا کس کا حسنِ گزر دیکھ کر اے کسنی سونی ٹور ویخ کے تے تُو کھو گیاں گم ہو گیاں نقشِ پا تیری حیرت پہ لاکھوں سلام نقشِ پا نہیں جیڑی شکل ہونی نا اُتھے ہیں انتقنا ہونے پورا مو جا کے تے اُتھوں گو گزر گیاں تے حیرتِ جگو میں تیری اس حیرتِ سلام ہو گیاں کھو گیاں کس کا حسنِ گزر دیکھ کر کھو گیاں کس کا حسنِ گزر دیکھ کر نقشِ پا نقشِ پا تیری حیرت پہلا نقشِ پا نقشِ پا نقشِ پا لاب سلام آجی محفیلیں جم گئیں گردیشیں تھم گئیں گردیشیں تھم گئیں محفیلیں جم گئیں کملی والے کی نسب پہلاکوں سلام کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر اے نصیر اور پھر کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر بھیجئے ان کی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفی شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام اولی نقش خلقت پہ حاضینِ محترم بارگاہِ قاضی الحاجات میں اپنی عارضوں اپنی تمناوں اپنی حاجات کا ہاتھ اٹھائیے اللہ تعالی حضور سیدِ عالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتِ عالیہ کے تفیل آپ کی ذات و صفات کے تفیل مسلمانہ نے عالم کو ایک سٹیج پر جمع فرمائے وحدتِ ملی نصیب ہو ملکِ خداداد پاکستان جو آپ کا اور ہمارا وطن ہے وہاں قرآن و سنت کے احکام کا جلدہ جلد نفاذ ہو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خارجی اور داخلی انتشار سے بچائے علماءِ امت اور مشایخِ وقت کو توفیق دے کہ وہ تمام لسانی اور نسلی اور محدود فرقوں میں رہنے کے بجائے اس بند کو توڑ کر عالمِ اسلام کی اجتماعی اور ہمگیر قسم کی خدمت کریں ہماری نسلیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں ہمارا خاتمہ على الیمان ہو اور جو لوگ جو علماء جو علماءِ خیر اور حق پر ڈٹ کر رہنے والے لوگ جس استحکام سلامت روی کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کے پائے استقامت میں مزید مضبوطی پیدا فرمائے اور ان کے پائے ثبات میں تزلزل واقعہ نہ ہونے پائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو عقیدہِ ختمِ نبوت پر زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے فاسد اور غلط نظریات ہیں علماءِ اہلِ حق علماءِ اہلِ سنت ان کا رد پیش کریں اور ان لوگوں کو بھی ہمارے حلقےِ اہلِ سنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخرُ دعوانا الحمدللہ موسیقی موسیقی موسیقی